ایف اے فیل ہونے کے بعد منٹو کا پڑھائی میں بلکل جی نہیں لگتا تھا اس حوالے سے منٹو لکھتے ہیں آوارگی کے اس زمانے میں طبیعت ہمیشہ اچاٹسی رہتی ایک عجیب قسم کی خودبد ہر وقت دل و دماغ میں ہوتی رہتی تھی گھنٹوں کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر انقلاب کے خواب دیکھتا اس زمانے میں شیر کہنے کی بھی کوشش کی دوستوں کے ساتھ مل کر ترہ ترہ کے نشے کیے مگر جی کی بے کلی دور نہ ہوئی زندگی کے اس بہرانی اور پر انتشار دور میں باری صاحب منٹو کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو منٹو کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے خیر ایسی بات نہیں ہے تجلید کو آسان بنا کے بھی آب ناشر تک پہنچا سکتا ہے ہاں بس اسی موضوع کے اوپر میں پچھ بات کرنا چاہتا ہوں تفصیلیں 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 کیونکہ باری صاحب نے منٹو کے ذہنی انتشار کو بھاپتے ہوئے اسے صحافت کی طرف راغب کیا وہ پہلے تیرت رام فیروز پوری کے ناول پڑھا کرتا تھا مگر باری صاحب سے ملنے کے بعد آسکر وائلڈ، گورکی، چخوف اور دیگر کئی ایسے مصنف زیر مطالعہ رہنے لگے جو وقت خرافات میں کٹتا تھا اب مساوات کے دفتر میں کٹنے لگا منٹو نے لاسٹے آف کنجیمڈ کا ترجمہ سرگزشتے اسیر کے انوان سے کیا باری صاحب نے نہ صرف اسے بکوا دیا بلکہ جلد ہی چھاپ کر شاہے بھی کروا دیا اور یوں منٹو صاحب ایک کتاب ہو گیا مساوات بند ہونے کے بعد منٹو کو لکھنے کی چارٹ پڑ گئی تھی منٹو نے اب باقاعدہ افسانہ لکھنے کا آغاز کر دیا اس سلسلے کا پہلا افسانہ تماشا خلق کے پہلے شمالے میں شائع ہوا اسی زمانے میں منٹو نے عالمگیر کا روسی عدب نمبر اور ہمائیوں کا فرانسیسی عدب نمبر مرتب کیا یہ منٹو کی زندگی کا بہت نازک دور تھا مالی مشکلات کے ساتھ ساتھ صحت کا احوال بھی بگڑتا جا رہا تھا لگ بھگ انیس سو پیتیس کا دور تھا منٹو کے حالات کی خرابی ایک طرف دوسری طرف ان کی خراب ہوتی صحت ان کی جان کو آ جاتی تھی سینہ درد کی پھانسوں سے شدید تکلیف جنم رہا تھا درد کا عالم کے تکلیف حد سے بڑھ جاتی تو اینک اتار کر ایک طرف رکھ دیتا اور ٹانگیں سکیڑ کے سینے سے لگا لیتا مگر درد تھا کہ تھمنے کا نام تک نہیں لیتا تھا ڈاکٹروں کو دکھ کا شبہ ہوا تو انہوں نے منٹو کو کسی صحت افضا مقام کی جانب جانے کا مشورہ دیا اس نے کشمیر کا رخ کیا بٹوٹ کے پڑاؤ پر بیگو نے ان کا راستہ روک لیا منٹو کو کشمیری چروہ ہی بیگو سے محبت ہو گئی تھی اسی حوالے سے منٹو نے کئی افثانے جن میں بیگو، لالٹین، موسم کی شرارت، مصری کی ڈلی، ایک خط اور چغت تحریر کیے رفتہ رفتہ منٹو ریڈیو سے ہوتے ہوئے فلموں کی جانب آگئے ان کی لکھی ہوئی فلموں میں اپنی نگریہ، چل چل رے نوجوان اور آٹھ دن قابل ذکر ہیں آٹھ دن میں اپندرنات عشق اور راجہ میندی علی خان کے ساتھ منٹو نے خود بھی ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا منٹو کی شادی کے حوالے سے انہوں نے میری شادی کے عنوان پر بہت دلچسپ حال لکھا ہے اس حوالے سے منٹو لکھتے ہیں کہ میں نے سنا تو چکرا گیا میں تو شادی کے اس قصے کو ایک مزاق سمجھ رہا تھا اور مجھے قطن یقین نہیں تھا کہ کوئی ہوشمند انسان مجھے اپنی لڑکی دے دے گا میرے پاس تھا ہی کیا انٹرپاس اور وہ بھی تھرڈ ڈیویجن میں اور ملازمت ایسی جگہ جہاں تنخواہ ملتی ہی نہیں پیشہ فلم اور اخبار نبی سی ایسے لوگوں کو شریف آدمی کب مو لگاتے ہیں صفیہ بیگم کے ساتھ منٹو کی گھرے لو زندگی نہائیت خوشکوار گزر رہی تھی